کوٹ ڈھیجی خیرپور سے غلام اللہ سیال بھی ہمارے ساتھ ہیں مہا کی صورتحال ان سے جانتے ہیں غلام اللہ سیال آپ بتائیے گا ان سماک کیسے ہیں ٹرن اوٹ کیسے دیکھ رہے ہیں آج بلکل سندھ کے دیگر اطلاع کی طرح آج کوٹ ڈھیجی میں جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں اور پولنگ کا جو عمل ہے مختلف علاقوں میں جو ہے آٹھ بجے کو شروع ہوا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوٹ ڈھیجی کی ایک ایسی پولنگ اسٹیشن بھی ہے جہاں پر وارڈ نمبر دو جو وارڈ نمبر جو نو ہے کوٹ بنگلو وہاں پر آٹھ بجے پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع نہ ہو سگا وہ نو بجے کے بعد ہی شروع اگر میں آپ کو بتاؤں تو مختلف پولنگ اسٹیشن پر جو ہے پپلوس پارٹی اور جی ڈی اے کے کارکونوں کے درمیان جو تصادم ہوا مختلف پولنگ اسٹیشن پر جو ہے جی ڈی اے اور پاکستان پپلوس پارٹی کے جو ایجنٹ سے ان کی جانب سے جو پولنگ کا عمل ہے وہ روک دیا گیا میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ تین گھنٹوں سے جو ہے یہاں پر مختلف پولنگ اسٹیشن پر جو وارڈر دیں وہ اپنا حق کے راج کی ادا کرنے کے لیے یہاں پر پولنگ اسٹیشن کے باہر جو انتظار کریں اور یہاں پر جو مختلف جگہوں پر جو ہے پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وارڈنگ کا عمل جو ہے رکنے کے بعد جو ہے پھر بحال کر دیا گیا اور یہاں پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ تاہم جو ہے جاری ہے بہت شکریہ آپ کا غلام اللہ سیال اس کے علاوہ بلال محمود اور زین آشک نے ہم تک ڈیٹیلز دیں تمام نمائندگان کا بہت شکریہ